موسیقی دو اہلکاروں نے فرض کے لیے جانے قربان کر دی شہید پولیس کانسٹیبل افزل شکرگڑ میں سپوٹیخہ پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستے کی سلامی کانسٹیبل افزل نے لاہور میں فرض نبھاتے ہوئے جان دی تحریک لبیک کا احتجاج لاہور میں تیسرے روز بھی نظام زندگی مفلوس اہم شہرہیں بن چوک یتیم خانہ سے اس کی موڑ تک کنٹینر لکھے مطان روڈ پر سفر کرنے والے خار بھرٹا چوک دروغہ والا چوک اور شاہدرہ چوک نوگو ایڈیا کچھا جیل روڈ محلن وال اور مانگا منڈی کے راستے سی احتجاج والے علاقوں میں موبال اور انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی لاہور کے علاوہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں راستے کھل گئے رکاوتیں ہٹا دی گئیں مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا کراچی کی تمام بند چارہیں کھول دی گئیں اسلام آباد، راوٹ بندی، فیصل آباد اور ملتان میں بھی زندگی معمول پر آگئی تحریک لبیٹ پر پابندی سے پارٹی کے تین ارکانے سندھ اسمبلی پر نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی تحریک لبیٹ کی ریجسٹریشن کی منسوخے کے لیے وفاق کی حکومت کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا ہوگا عدالتی احکامات کے روشنی میں الیکشن کمیشن وزلی پانچ پیفری یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے خبر دے دی کہتے ہیں معاشی صورتحال گمبیر ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے پچاس لاکھ نوکنیاں نہ ملیں سوال اٹھایا کہ حماد عزر وزیر خزانہ ہیں یا کوئی پیچھے سے اور چلا رہا ہے بجلی مزید مہنگی کریں آئی ایم ایف کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کی نمائندہ تریسہ جبن کا کہنا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کو سبسیڈی دینے کی اور بھی طریقے ہیں حکومت ٹیکس گزاروں کی تعداد بڑھائے سٹیٹ بینک کے خود مفتاری پر کوئی بھی کیشن نہیں دی مہنگائی نے متوسط طبقے کی سفید پوشی چین دی گیلپ پاکستان سروی خوفناکنگ کے شاہفات دامنے آگئے اکیس فیصد افراد نے دوستوں اور عشتہ داروں سے مال انداد مانگی چھے فیصد کو خر چلانے کے لیے گھر کا سامان بیچنا پڑ گیا سوہ سال میں چینی کے کمت 26 روپے پڑ گئی ساٹھ سے ستر شگر ملز کی جیبوں میں 140 ارب روپے گئے کارٹل بنا کر خون چوٹتے اور ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے وزیراعظم کا میڈیا میں گفتگو سے جھانگے ترین سے متعلق سوال پر جواب بولی کسی کو تحفظات ہیں تو بات کر سکتا ہوں عمران خان نے کابینا میں دو سے تیر تبدیلوں کی تصویح کی کرتی کیا اب شہباز کرے گا پرباز لاہور ہائی کوٹ نے ساس اجاد کیس میں آپوزیشنل لیڈر کی زمانت منظور کر لی عدالت کا پچاس پچاس لاکھ روپے کے دو مچھل کے جمع کرانے کا حکم نیب نے شہباز شریف کو 28 ستمبر 2020 کو گرفتار کیا تھا آج نواز شریف کا بیانیاں سرخرو ہو گیا اب ظلم کا ہر ذابطہ ٹوٹے گا عدالتی فیصلے پر نون لیگ کا ردی عمر عوام کو رمضان ریلیف پیکج کی تلاش کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر طویل کتا رہے ہیں ملتان کے سستے بازاروں میں دس کلو آٹا اور دو کلو چینی کے لیے شناختی کارٹ کی شرط رکھتی گئی فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی موبائل وین سے سامان تھوک تکانداروں کو بیش کیا گیا لاہور کے سٹورز کے لیے ریلیف پیکج کی سپلائی راستے بند ہونے کے سبب موت تھا پوشیار خبردار بادل جھوم مجانے کو ہے تیار مہکمہ موسمیات نے توفانی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا آج راست سے اتوار تک بادل جم کر برسیں گے راولپنڈی چکوال اور اٹک میں شدید بارشیں متوقع لاہور میں بھی تیز بارش کی پیش گئی موسیقی